سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ سو گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تعدہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کے ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ لے سکیں جو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور مارکٹ میں آتی ہوئی حبروں کے لحاظ سے ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے رہے ہوتے ہیں کائز بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے مارکٹ میں ریپورٹیشن رکھنے والے کوئنز ان کی پرائز میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا جبکہ مارکٹ ہے پمپ کر رہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور اس کی ریزن ہوتی ہے کہ اس کے والیم میں مستلسل کمی اور دنیا اس کوئن میں سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ہم ہمیشہ اپنی ایوننگ کی ویڈیو میں اگاہی دیتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اس کی پرائز پریڈکشن کے کہاں تک ان کے پرائز گر سکتے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں سو گائز اس سے پہلے کہ ہم اپنے کونٹینٹ کی طرف بڑھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز جیسے کہ رات کو میں نے آپ کو سپیشلی اپ ڈیٹ دی تھی کہ جو میٹنگ اینڈ ہوئی ہے اس کا فورٹی پرسٹنٹ جو ایمپیکٹ ہے وہ آنا باقی ہے تو ہوا کیا جب ہماری منڈ نائٹ کی ویڈیو آپ سے شیئر ہوئی اس کے بعد سے لے کے صبح تک تقریباً صبح نو بجے تک مارکٹ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار رہی اتنا زیادہ ڈاؤن فال ہوا دوستو کہ بی ٹی سی کی مارکٹ نے اٹھارہ ہزار چھسو تک کا لو لگا دیا ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ کا اور جب مارکٹ وہاں پر اپنی جو کہ ہے سپورٹ بنانے میں ناکام رہی تو مارکٹ نے اٹھارہ ہزار چھسو کے بعد اٹھارہ ہزار ایک سو چھبیس ڈالر کا لو لگا دیا ایٹین تھاؤزن ون ٹونٹی سکس یعنی کہ جو ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ تھا یہ تو ہم نے رات کو بھی دیکھا اس کے بعد بھی یہ لیول آیا لیکن وہاں پر سپورٹ نہ بننے کی وجہ سے بی ٹی سی ایک ٹائم پر سترہ ہزار میں انٹر ہونے کو تھا اور ایٹین تھاؤزن کا لیول ٹوٹنے کو تھا لیکن مارکٹ نے اس کے بعد سے اپنی ایک سپورٹ بنائی اٹھارہ ہزار ایک سو چھبیس پہ ایٹین تھاؤزن ون ٹونٹی سکس پہ اور مارکٹ کنٹینیوزلی ریکاور کرتی گئی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم تھا مارکٹ ڈائریکٹلی اکتیس بلین ڈالر کا سرمایہ لوس کر چکی تھی صبح کی مارکٹ تک تقریباً صبح ساڑھے ساعت تک مارکٹ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار تھی اور اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں ریکاوری ہو چکی ہے تقریباً تین بلین ڈالر کا فرق باقی رہ گیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا سائن ہے مارکٹ کے لیے مارکٹ اپنے آپ میں ایک مستقل مزاجی لے کر آنے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے اور کیسے آج کا دن ہمارے لیے ٹریڈ لے کر آ سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے سو گائز ایتھریم نے بھی جو لو لگایا ہے وہ ہے ٹویلو ٹونٹی کا بارہ سو بیس کا لو لگانے کے بعد ایتھریم مسلسل یہاں پر ریکاوری دکھا رہا ہے قریب ستر ڈالر کی یہاں پر ہماری ریکاوری ہو چکی ہے وہ دوست جنہوں نے بارہ سو چالیس پر ایتھریم بائی کیا تھا فائیو انڈرڈ ڈالر کے ساتھ جس کی میں نے آپ کو سپورٹ ایم زیستنس دی تھی ان کو ایتھریم اس وقت ایک اچھی خاصی ٹریڈ دے گیا ہے قریب فائیو انڈرڈ کے ساتھ آپ نے ان کر لیا ہوگا بیس سے بائیس ڈالر سو یہ ایک اچھا موقع تھا اننگ کرنے کا دوسری جانب بی این بی نے لو لگایا ہے دوستو ٹو سکسٹی کا اور اس کے بعد بی این بی آیا ہے ٹو سیونٹی تک آنے میں جو اس نے اپنی ایک بس ٹچنگ کی اور اس کے بعد مارکٹس کی ٹو سکسٹی ایٹ پر ابھی فیلحال ریزسٹ ہو رہی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو آرڈ کوئنز کی طرف جو مین یعنی کہ مارکٹ کے سمجھ لیں کہ پمپنگ کوئنز بن سکتے ہیں آنے والے وقت میں تو یہاں پر ہم ای ڈی اے میں جو ہے ایک لائٹ سا بوسٹ دیکھ رہے ہیں سولانا کی گائز آپ کو بائنگ بتائی گئی تھی ٹوانٹی نائن پوائنٹ ایٹی اور سولانا نے لو لگایا ہے دوستو تیس ڈالر کا آئی خوب کہ آپ نے سولانا تیس پہ بائی کیا ہوگا کیونکہ آئی آلویس ایجوکیٹ یو کہ آپ نے بیس ٹینٹ تیس ٹینٹ کے فرق سے کبھی ٹریڈ نہیں روکنی اگر آپ نے ٹریڈ نہیں روکی تو سولانا اس وقت آپ کو ایک دو ڈالر کی آسانی سے ٹریڈ دے گیا ہے کیونکہ مارکٹ نے لو لگانا ہی تھا دوسری جانے پولکا ڈوٹ اپنے اندر اچھا خاصا لو لگانے کے بعد اب ریکوری کر رہا ہے وہ دوست جن کی بائنگ سکس سیونٹی ہے آئی خوب کہ آج ان کی ریکوری بھی ہو جائے گی اور ان کا پروفٹ بھی یہاں پر ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہونے کو ہے پولیگون میڈک جن دوستوں نے بھی سیونٹی سکس ایٹ کی بائنگ کا رکھی ہے ان کی آج یہاں پر ایکزٹ پکی ہے کیونکہ یہ سیونٹی سکس سے اوپر لگانے والا ہے فلحال اور ایویکس کی اگر بات کریں گے تو دوست ایویکس کا رویہ جو ہے وہ کافی سلو دکھائی دیا لیکن اس کا جو ہم نے آپ کو پندرہ اشاریہ ساٹھ کا لو لیول بتایا تھا اس کی مارکٹ سولہ تک جانے میں کامیاب رہی لیکن پندرہ اشاریہ ساٹھ میں نہیں گئی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور اب بات کرتے ہیں یونی سویب کی گائز یونی سویب جو ہے وہ پانچ اشاریہ اٹھالیس والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے پانچ اشاریہ فائیو پوائنٹ فورٹی ایٹ میں بائنگ کی تھی یہاں پر ان کی تقریباً سمجھ لیں کہ تھرٹی ٹو سنٹ کی پروفٹ بن رہی ہے ایک یہاں پر ہمارے انویسٹر ہیں جن کے پاس تقریباً اس کی فائیو نائنٹی کی بائنگ ہے ایک فائیو فورٹی ایٹ والے تھے ان کی یہاں پر ایکزیٹ ہو گئے ایک فائیو نائنٹی ہے ان کا بھی آج پروفٹ جو ہے یہاں پر ایکزیٹ ہو جائے گا کا باقی ہے اب یہاں پر آٹم کی بات کریں گے دوستو تو آٹم کی صورتحال جو ہے وہ ٹویلو ڈالر ٹویلو پوائنٹ ایٹی کی آپ کو سپورٹ بتائی گئی تھی ٹھیک ہے اور ٹویلو ایٹی پہ آٹم نہیں گیا آٹم نے لو لگا ہے ٹویلو نائنٹی سکس کا ٹویلو پوائنٹ نائنٹی سکس کا تو یہاں پر ایک چانس تھا آپ کے پاس صرف سولہ سنٹ کی کمی سے جیسے کہ میں پھر وائی پکوں گا یہ سیم سچویشن ہے سولانہ جیسی تو آٹم بھی اگر آپ نے بائک کر لیا ہے تو ہم کافی نسدیک رہے اور آٹم ابھی آپ کو تقریباً ون پوائنٹ فورٹی سنٹ تک کی ٹریڈ دے رہا ہے اس کے بعد ایٹی سی ایٹی سی اور ایٹی سی دونوں میں ریکاوری ہو رہی ہے اور چین لنک ابھی فیلحال کوئی خاص پمپ نہیں کر رہا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں نیئر کی مونیرو کی ان کی صورتحال سیم ہے اے بی ای میں ابھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں مسلسل جو کل تک تو خیر پمپ اور ڈمپ کے ساتھ اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا ابھی میں سمجھوں گا دوستو کہ ابھی آپ اے بی ای میں انٹری نہ لیں کیونکہ یہ یہاں پر ڈروپ کر سکتا ہے وہ دوست جن کے ابھی تک سیونڈ ڈالر کی بائنگ ہے ان کے لیے اس کی ریکاوری بڑی ضروری ہے اور آئی خوب کے یہ کبھی بھی ریکاور کر سکتا ہے اور گائز یہاں پر ہم فلو کی بات کریں تو فلو میں ابھی نہ تو کوئی کمی ہوئی ہے نہ ریکاوری سیم حالت یہاں پر آئی سی پی کی بھی ہے تو آئی سی پی کی بائنگ اب ہم جو آپ کو نئی بتانے لگے ہیں کیونکہ مارکٹ چینج ہو رہی ہے تو آئی سی پی کی نیو بائنگ ہوگی ہماری 5.80 ٹھیک ہے یہ اسی کے دائرے میں جو ہے ہمارے لیے ایک اچھی ٹریڈ لے کر آ سکتا ہے اور یہاں پر ہم بات کریں ہم فلو کی تو گائز فلو میں ہوا ہے اس وقت تک 26 سینٹ کا اضافہ فلو کی اب آپ کو میں یہاں پر بائنگ بتاتا ہوں 5.30 پہ ہم فلو کو بائنگ کریں گے اس کے بعد CHZ کافی مستقل مزاجی گائز دکھا رہا ہے یہاں پر اور Q&T کے پرائز میں بھی کوئی خاص کمیہ اضافہ نہیں ہوا KCS اور E-Cash یہاں پر سٹک ہیں کیونکہ ان میں سرمایہ کاری کا جو ان کا والیم ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی مارکٹ کیپ اور ان کی والیم میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے اچھی خاصی کمی ہوئی ہے اس لیے یہ سٹک ہیں یہی وہ چیز جو میں ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے کوئنز ہوتے ہیں ان کا نام بہت ہوتا ہے لیکن یہ جو رائٹ سائٹ پہ ان کی مارکٹ کیپ اور یہ جو والیم چل رہی ہے جب ان میں کمی ہونی شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ کوئن کافی رکنے والا ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں ایچ ان ٹی کی گائز تو ایچ ان ٹی نے پھر سے چالیس سنٹ کی ٹریٹ دی دی ہے یہ بہت ہی زیادہ رسکی کوئن ہے یاد رکھئے گا کیونکہ ریسنٹلی جب اس کے سگنل پروائیڈ کیے گئے تھے تو اس میں بھی کافی جو انویسٹر تھے وہ صرف پانچ دن کے لیے پھسے تھے تو ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کافی دیر کے لیے ان کو لگا کے سٹک ہو گئی تھی لیکن ابھی یہ لالچ ضرور کریٹ کرتا ہے یاد رکھئے گا اگر آپ اس میں شورٹ ٹریٹ لینا چاہیں گے چنٹی میں تو یہ ہوگی فور پوائنٹ تھرٹی سے فور پوائنٹ سکسٹی فائیڈ کی اس میں آپ کی ایک سیف ٹریٹ ہو سکتی ہے یہاں پہ ال ڈیو دوستو میں نے آپ کو رات ریکمینڈ کیا تھا ایتھیریم کے ساتھ اور ایتھیریم کے اکورڈنگ اگر آپ نے اسے بائی کے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی کم لیکن دے رہا ہے ایک تیرہ سنٹی کی ٹریٹ اور اس نے آپ کی ٹریٹ یہاں پر کلوز کی ہے اور اب یہاں پر بات کرتے ہیں نیو کی نیو بھی سٹک ہے گائز یہ ایسے کہیں سمجھ لیں سٹک رہنے والا کوئن نہیں ہے ہمارے پاس اس کی ایٹ پوائنٹ ایٹی کی ایک بائنگ پڑی ہوئی ہے وہ ہمیں بڑا اچھا فائدہ دینے والی ہے یاد رکھئے گا اگر آپ نے دوسری انٹری بھی لینی ہوئی نیو میں تو آپ ایٹ پوائنٹ ٹین پہ نیو کو چھوڑیں گے نہیں یہ دوسری انٹری آپ کی بڑی زبردست ہوگی ایٹیوں میں سو گائز یہاں پر فل کوئن کی کافی زیادہ بری حالت ہے سوری زل کوئن کی دونوں کا زیڈ اور ایف کا فرق ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں زیڈ زیڈو تھری ٹوئنٹی سیون سے اب یہ اوپر آنے کا نام نہیں لے رہا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی ابھی پروچیکٹ جو ہے وہ آپریشنل ہونے کا نام نہیں لے رہا نہ کوئی ان کی ابھی ہمیں کوئی ایسی نیوز مل رہی ہے یہاں پر سیل کوئن نے اپنی پرانی ریزنس توڑ دی ہے یہ 1.75 کا ہائی لگا کر آیا ہے اور اس وقت یہ 1.69 پہ ہے اس کی پرانی دوستو سپورٹ ریزنس ہی 1.40 2 1.65 تو لہٰذا یہ اسے توڑ گیا ہے اب یہاں پر اس کی جو نئی سپورٹ ریزنس بان رہی ہے وہ ہے 1.45 1.75 اسی کے درمیان آپ سیل کوئن کو یوز کر سکتے ہیں رسک اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کے الیمنٹ ہوگا اس کے اندر اور میں آپ کو گائز بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس وقت ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج تقریباً ابھی بھی آپ کے پاس 8 سے 9 دن باقی ہیں آپ بٹ گیٹ ایکسچینج پر ٹریڈ کر سکتے ہیں بلکل فری یعنی کہ وہاں پر آپ کی کوئی ٹریڈنگ فیس نہیں لگ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے بھی فالورز ہیں وہ اس چیز کا فائدہ لے اور ظاہری بات ہے کیوں نہیں مارکٹ میں آپ سیورل ٹائم انٹری اور ایکسٹ لے سکتے ہیں صرف اسی چیز کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ بٹ گیٹ ابھی 30 سپٹمبر تک آج تنگیز میں غلط نہیں ہوں 30 سپٹمبر کے بعد یہ آپشن ختم ہو جائے گی تو ابھی آپ کے پاس ایک موقع ہے آپ 10 دفعہ دن میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ بڑے اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ جس کوئن میں بھی آپ کو 5, 6, 8, 10 ڈالر بچ رہے ہوں آپ اس کو ایکزٹ کریں گے تو موسٹی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی فیس بڑی لگ جاتی ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی انٹریوں کا کیا فائدہ ایکزٹ کا کیا فائدہ تو جب ہمارے پاس ایک آپشن مجود ہے اگلے 8 دن ابھی باقی ہیں تقریباً آج ایک مہینہ ہونے کوئی یہ آپشن چل رہی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے یوز کی کہ نہیں آپ کو اسے یوٹلائز کرنا چاہیے اپنا ہاتھ سیدھا کرنا چاہیے ٹریٹ کے معاملات میں اور ویڈ گیٹ کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو آئی خوب کہ یہ سیل کوئن بھی آپ کو وہیں پہ ایویلیبل ہے کیونکہ میرے خیال سے بائیناس پر اور کوئن پر یہ ابھی ایویلیبل نہیں ہے فردہ ڈیٹیل میں دوستو یہاں پر جو کوئن ہیں ان کی کوئی صورتحال بن نہیں پا رہی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بینریکس کوئن جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے گا بی این ایکس وہ یہاں سے ٹوپ ہنڈر سے ایجزٹ کر گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس میں ٹریڈ لیتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈر چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی یہاں پر تیزی سے امپروو کر رہا ہے یعنی کہ کل دوپہر کو جہاں پر مارکٹ تھی چوبیس گھنٹوں بعد مارکٹ وہاں پر آ چکی ہے اور پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے اس نے واپسی کی ہے یہاں پر دوستو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ دوستوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں پلیز ذرا فالو کیجئے گا مارکٹ کو کہ مارکٹ آپ کے ساتھ کھیلتی کیسے ہے پلے کیسے کرتی ہے تو ایک ٹائم تھا دوستو کہ فیڈرل ریزرو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بی ٹی سی کے ساتھ لیکن آج بی ٹی سی کا پیٹ پگڑ کے فیڈرل کے جو سمجھ لیں میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور یہ پومپ اینڈ اپ ہمیں دکھا کر مارکٹ کے اتار چڑھاؤں دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ میڈ نائٹ کا لفظ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں صرف آپ کی ایجوکیشن کے لیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فورٹی پرسنٹ تو یہاں پر سو گائز یہاں پر ہمیں ون تھاؤزنڈ ڈالر کی ریکووری دکھائی دے رہی اگر اس کو ہم کمپیر کریں اٹھارہ ہزار ایک سو چھبیس ڈالر کے ساتھ ایٹین تھاؤزن بان ٹونٹی سکس کے ساتھ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ریکووری بہت بہتر ہے نسبت کل کے اور امپیکٹ جو آنا تھا وہ ون تھاؤزنڈ ڈالر کا ہم نے صبح کریش دیکھ لیا اس کے بعد سے جو کینڈل اب یہاں پر بن رہی ہے وہ بلش معروفوضو ہے اچھا سائن ہے لیکن تھوڑے سپرائز اس کے ہمیں ٹاؤن سائٹ پر اوپن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مارکٹ فیلال جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں ہمیں ابھی بھی کوئی انرجی لیول اتنا سٹرونگ دکھائی نہیں دے رہا تو یہاں پر آلٹ کوئن کی پمپنگ کے لیے جو زون ہوگی وہ ہم نے یہاں پر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ اب کہاں جا کے آلٹ کوئن یہاں پر پمپ کر سکتے ہیں گائز آپ کے سامنے فور اور کی کینڈل اوپن ہے چار اور کی چار چار کینڈل آپ کے سامنے اپ ٹرینڈ لے کر آ رہی ہیں یہاں پر اس وقت بی ٹی سی میں بن چکا ہے اپ ٹرینڈ اب یہ فورت اور کی کینڈل یہاں پر ختم ہونے لگی ہے یعنی کہ ابھی نئی کینڈل ہو سکتا ہے ہماری یہ ویڈیو کے درمیان ہی یہاں پر برت کر لے اب یہ اپ ٹرینڈ تو بن گیا ہے دوستو اس کے اندر ایک بڑا پمپ آ سکتا ہے کہاں پر یہ چیز آپ نے فالو کرنی ہے جیسے کہ میں نے رات کو آپ کو ایڈوکیٹ کیا تھا کہ مارکٹ جب اٹھارہ ہزار نو سو نوے پہ کھڑی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ اٹھارہ ہزار مان لیں کہ اور مارکٹ ایک نیا لو سیٹ کر سکتی ہے تو کل مارکٹ نے اپنا نیا لو سیٹ کر لیا اب یہاں پر مارکٹ اپنا ایک نیا ہائیوی سیٹ کر سکتی ہے جو پچھلے پورے ویگ سے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے انیس ہزار پانچ سو پچاس ابھی بھی مارکٹ جو ہے وہ آلٹ کوئن نے اپنی اصل شکل اختیار نہیں کی ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آلٹ کوئن کو یہاں سے اپنی پوری شکل اختیار کرنے کے لیے اور آپ کو ٹریڈ دینے کے لیے بی ٹی سی کا انیس ہزار پانچ سو پچاس پر جا کے یا اس سے زیادہ مان لیں کہ انیس ہزار پانچ سو پچاس انیس ہزار پانچ سو نوے پانچ سو اسی لیکن اس سے اوپر ٹھیک ہے اگر یہ انیس ہزار پانچ سو پچاس سے نیچے نیچے ریزسٹ کرے گا اٹ مینز کہ اس کے اندر سٹرنٹھ موجود نہیں ہے ہوفیلی کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں اچھا نائنٹین تھاؤزن فائی فیفٹی پلس جو ہے وہ ایک اچھا سائن ہوگا اور مارکٹ ہمیں بیس ہزار پانچ سو تک کا اچانک ہائی دکھا سکتی ہے کیونکہ بہت لو لگ گیا مارکٹ میں بہت لو لگ گئے ہیں چانسز ہیں کہ مارکٹ ایک اپٹرنٹ کے بعد جو اگلی کینڈل بنائے گی آپ نے ویڈیو کے تقریبا آدھے گھنٹے بعد یا پنتالیس منٹ بعد آپ نے اگلی کینڈل کو دیکھ لینا ہے اور تقریبا اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو پتا چال جائے گا کہ اگر آپ واقعی کینڈل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کینڈل آپ کو بتا دے گی دو گھنٹے بعد کہ آپ آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہوتا ہے دوستو پرائز پریڈکشن آپ کل کو خود بھی پرائز پریڈکشن کر سکتے ہیں فور اور کی کینڈل کو کمپیر کر کے دیکھیں پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ یہ آپ کا ایک بڑا زبردست ایک کمبینیشن بن سکتا ہے انیس ادار پانچ سو پچاس سے زیادہ اس کی ریزسٹنس ہونی چاہیے اور بیس ادار پانچ سو تک کا یہ خواہی دکھائے گا اسی کے ساتھ جو کوئن آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں ٹوپ پہ ہے ایویکس یونی سویب اور اس کے ساتھ نیر یہ تین کوئن آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کینڈل کو اور اس کے لوئے لیول کو ضرور فالو کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کریشنگ زون کی سمپلی زیادہ کوئی یہاں پر سوچنے کی بات ہی نہیں ہے انیس ہزار انچاس ڈالر انیس ہزار انچاس پہ ابھی مارکٹ آ جاتی ہے ریزسٹ کر جاتی ہے وہاں پر اور اپنی سپورٹ بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو یہ مارکٹ پھر سے چار سو ساڑھے چار سو تک کا لوگ دکھا سکتی ہے اور آج سٹک کے چانسز اگر یہ انیس ہزار انچاس پہ تھوڑا سا بھی سٹیک کرتی ہے تو سٹک کے چانسز بھی ہوں گے قریب تیس پرسنٹ تک سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن آج کا بہت اہم ہوگا بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ آٹم نے لگا دیا ہے ٹویلو ٹونٹی کا لوگ اس کے بعد سے سیونٹی ڈالر کا اس میں پمپ آیا ہے اور آپ جو اس میں ٹریڈ لے سکتے تھے بارہ سو چالیس کی اعتبار سے بارہ سو سی کے ایکزٹ پہ تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل چکی ہے اب آگے کی بات کرتے ہیں ایتھریم یہاں پر اپنی ریکووری کر رہا ہے ریکووری کیا ہے کل کے دن اس کی تیرہ سو چودہ اور تیرہ سو تینا ڈالر کے درمیان جو سٹرکٹ تھی وہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ مارگیٹ ہمیں کہاں تک لے کیا سکتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو ٹریڈ سے روک رکھا تھا دوستو میرا یہ آپ کو سگنل تھے کہ ایک سیشن بیٹ کر لیں تو لہٰذا ہم کافی حد تک ہماری ویڈیو سے آپ کافی حد تک نقصان سے بچ گئے ہوں گے باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گائز کے مارکٹ کی جو جتنی کریشنگ زون تھی وہ کمپلیٹلی ٹرن ہو رہی ہے پمپنگ کے اندر مطلب ریکاوری کے اندر بلش مارو بوزو کینڈل بن رہی ہے یہاں پر اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف اس کی کینڈل دوستو تقریباً بی ٹی سی سے تھوڑی مختلف ہیں اور ویک ہیں بی ٹی سی کی آپ کینڈل دیکھ رہے ہیں بڑی ہیلتی اپ ٹرینڈ بنا رہی ہیں اس کی کینڈل بہت ویکلی بہت ویک ویکلی مطلب ہفتے وار نہیں کہہ رہا روزانہ کی بات کر رہا مطلب بہت کمزوری سے اس کی کینڈل بن رہی ہے یہ دیکھیں ان کے اندر سٹرینٹھ نہیں ہے تو ایتھینیم اپنی سٹرینٹھ نہیں شوک کر رہا کسی حد تک بھی نہیں کر رہا یہ بہت ہی ویک ہے اور ہاں اچھی بات وہ میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتا ہوتا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ جو لاش ایک کینڈل ہے اس کا ڈاؤن سائیڈ پر پرائز ابھی اوپن ہی نہیں ہوا یعنی کہ ایتھینیم ٹائل و نائنٹی پر جا کر رک گیا ہے اور اس کی ڈاؤن سائیڈ پر پرائز اوپن ہی اور یہ اگلی کینڈل یہاں پر فور اور کی ادھر یہ برت ہونے والی ہے ہوفیلی کہ یہ ایک اچھی کینڈل ہو اس وقت ایتھینیم جو ہے وہ اپنی سیف زون میں آ چکا ہے لیکن یہ پمپنگ زون نہیں ہے پمپنگ زون ہوگی اس کی دوستو تیرہ سو پنٹالیس تیرہ سو پنٹالیس سے اوپر اوپر ٹھیک ہے میں آپ کو اور مزید گھائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات نہ رہ جائے کہ کتنا اوپر تیرہ سو پنٹالیس سے اوپر یہ پنٹالیس منٹ رزس کرتی ہے فورٹی فائی منٹ تو یہ ہمیں تیرہ سو نوے کا ہائی دکھائے گی یہ دیفنٹی ہے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے پہلے اس کا والیم گرنا نہیں چاہیے اگر اس کا والیم گرتا ہے اس کی مارکٹ آ جاتی ہے ٹویلو فیفٹی نائن پہ تو یہ پھر سے ایک مرتبہ بارہ سو تیس تک کا لو لگا سکتا ہے بارہ سو چھبیس کے تو خیر بارہ سو بیس چھبیس کے تو چانسز دکھائی نہیں دے رہے لیکن بارہ سو تیس تک کا لو لگ سکتا ہے سو گائز یہاں پر ایتھیریم کے ساتھ ساتھ آپ کو کل بھی ای ٹی سی ریکمینڈ کیا تھا ای این ایس بھی اور ایل ڈی او بھی تو یہ تینوں کوئن آپ نے پھر سے ایتھیریم کی جو ہے اپر اینڈ لوئر زون کو فالو کر کے آپ نے ٹریٹ کرنی ہے خوف فلی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزق ادا فرمائے لیکن اپنا بھی ذہن یوز کیجئے گا مارکٹ میں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ